اس ویڈیو میں آج ہم میکروسوفٹ ایکسل ایکسپرٹ سرٹیفکیشن کی سیکشن ایکسرسائز 1.1 سالف کریں گے آپ کو یہ ایکسرسائز سالف کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی ایکسرسائز فائلز کی جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس لنک کے ذریعے اس لنک کے اوپر جیسی ہی میں کلک کرتا ہوں تو یہ لنک آپ کو فوری طور پہ میکروسوفٹ پریس سٹور کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا جہاں پہ جا کے آپ مفت میں ویب سائٹ کے لیے ایکسرسائز فائلز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ میکروسوفٹ پریس سٹور کی ویب سائٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسل ایکسپرٹ کی گائیڈ موجود ہے اسی کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا آپشن نظر آئے گا جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایکسرسائز فائلز ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے اب جیسے کہ ہم نے یہ فائلز پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اس کے پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایکسل ایکسپرٹ کی ایکسرسائز فائلز ہیں اور اس کے اندر ٹوٹل چار چپٹرز ہیں ہر چپٹر کو اوبجیکٹف کہا گیا ہے کسی بھی ایک فولڈر کے پر میں کلک کرتا ہوں تو اس چپٹر کے حوالے سے تمام ایکسرسائز فائلز یہاں پہ اویلیبل ہیں ان ایکسرسائز فائلز کی مدد سے ہی آپ ایکسرسائز سالف کر پائیں گے اب آگے چل کے ہم جو بھی ایکسرسائز سالف کریں گے اس کے اندر کچھ پروجیکٹس ہوں گے جو کہ ہم نے کرنے ہوں گے اب سیکشن ایکسرسائز 1.1 کے اندر کچھ پروجیکٹس ہیں جس کے اندر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پروجیکٹ 1 ہر پروجیکٹ کے اندر کچھ ٹاسک دیے جائیں گے جو کہ آپ نے کرنے ہوں گے اور بالکل اسی پیٹرن پہ ہی جب آپ میکروس آف سیٹفکیشن کا اگزام دیں گے وہاں پہ اگزام سینٹر میں بھی آپ کو ایک کمپیٹر دے دیا جائے گا جہاں پہ آپ کو یہی پروجیکٹس کرنے ہوں گے ٹوٹل آرٹ سے نو پروجیکٹ ہوں گے جو کہ آپ نے کرنے ہوں گے اور ہر پروجیکٹ کے اندر کچھ ٹاسک ہوں گے جو کہ آپ نے کرنے ہیں تو یہ ہماری ایک سیٹفکیشن اگزام کی قسم کی ایک تیاری ہے تو پروجیکٹ ون ہم کرنا شروع کرتے ہیں پروجیکٹ ون کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے कی ایکسرسائز فائلز میں سے ایکسل ایکسپرڈ 1-1A ورک بک اس کو آپ نے اوبن کر لینا ہے تو آئیے اس کو اوبن کر لیتے ہیں اس کو اوبن کرنے کے لیے میں اپنے ایکسرسائز فولڈر میں جاؤں گا اور اوبجیکٹیو ون میں ایکسل 1-1A ورک بک اس کو میں اوبن کر لیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے اس ورک بک کو اوپن کیا تو یہ ورک بک اب میرے سامنے اوپن ہو چکی ہے اس کو میں انیبل کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کو انیبل کرنے کے بعد اب یہاں پہ میرے پاس یہ ورک بک اوپن ہو چکی ہے اب جیسے ہی میں نے اس ورک بک کو اوپن کیا ہے اس ورک بک کے ساتھ اس ورک بک کا نام یہاں پہ آپ کو ٹائٹل بار پہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ورک بک اوپن ہو گئی ہے یہ ہماری personal macro workbook کے لاتی ہے عام طور پہ ہم view میں جا کے اس کو hide کر دیتے ہیں اب میں نے اس کو وہاں پہ view میں جا کے windows کے section میں جا کے اس کو hide کر دیا ہے اور یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے macros کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے فیلال ہمارے پاس excel 1-1a workbook موجود ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کیا کہ task کرنے آئیے دیکھتے ہیں تو پہلے task یہ ہے کہ آپ نے اس workbook کو save کر لینا ہے ایک template کے طور پہ یعنی اس کی جو آپ نے file type رکھنی ہے وہ template والی جو اس کی file format ہوگا وہ normal جو file format ہوتا ہے excel کا وہ نہیں ہوگا بلکہ template کے لیے جو file format ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کا نام آپ نے رکھنا ہے my template اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو file ہے اس کے اوپر میں file کے اوپر click کروں گا save as کے اوپر ہم click کرتے ہیں browse پہ جاتے ہیں اور اس کی ہم ہم اسے save کرنے جا رہے ہیں excel macro enabled template اس کے اوپر میں click کروں گا بلکہ ہم اس کو template کے طور پہ save کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ excel template کا جو format ہے یہ simple میں نے اس کو اس کے اندر کیا اور اس کا نام ہم نے کیا رکھنا ہے اس کا نام ہم نے رکھنا ہے my template اس کا نام ہم نے پہلے ہی ایک my template کے نام سے کیا ہوا ہے تو اس کو ہی ہم select کر لیتے ہیں اور save کے اوپر click کروں گا تو already جو exist کرتا ہے اس کو ہم یہاں پہ replace کر دیتے ہیں یاد رہے کہ جو بھی آپ template save کرتے ہیں اس کو میں آپ پہ close کر دیتا ہوں اور اس کے اندر یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی change کیا ہے جی بالکل ہم نے personal macro workbook کو hide کر دیا تھا اس لئے ہم اس کو save کر دیتے ہیں یہ چیز یاد رکھے گا جو بھی آپ template file save کرتے ہیں وہ template file آپ کے جو documents ہیں custom office templates میں جا کے وہ file save ہوتی ہے اب دیکھیں my template کے نام سے جو ہم نے template save کیا ہے وہ یہاں پہ آکے save ہو چکا ہے اب یہ ایک template ہے اس کی مدد سے ہم مزید اور files بھی بنا سکتے ہیں یہ task phone ہمارا complete ہو گیا ہے task 2 کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ my template template کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے new excel workbook بنانی ہے اب new excel workbook بنانے کے لیے یہاں پہ میں click کروں گا excel کو open کروں گا اور new workbook create کرنے کے لیے میں new پہ جاؤں گا اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس کچھ templates ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ office کے template ہیں لیکن ہم نے personal template کا استعمال کرنا ہے اور کس template کا استعمال کرنا ہے ہم نے my template کا اس کے پر میں click کروں گا تو my template کی مدد سے ہمارے پاس یہ ایک file excel کی workbook create ہو چکی ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے my template 1 یہ تھا ہمارا task number 2 task number 3 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی workbook کو save کرنا ہے my macros کے نام سے macro enabled format میں تو یہ file ہمارے پاس open ہے اس کو میں save کرنا چاہتا ہوں save کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں browse پہ اور اس کا format ہم نے رکھنا ہے excel macro enabled workbook یہ ہمارے پاس excel macro enabled workbook ہے اس کے پر میں نے click کیا اور اس کا نام ہم نے کیا رکھنا ہے یہاں پہ جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے my macros کے نام سے ہم نے اس کو save کر لینا ہے اور اس کو ہم save کر لیتے ہیں اپنی یاد دہانی کیلئے desktop پہ ہی اس کو میں نے یہاں پہ save کیا تو یہ میرا اس کو میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس desktop پہ my macros کے نام سے ایک macro enabled workbook بن چکی ہے یہ تھا ہمارا task number 3 تو ہمارا یہ project 1 یہاں پہ آکے complete ہو چکا ہے ہم نے section exercise 1.1 کا project 1 complete کیا ہے اس کے بعد کی جو next videos ہوں گی ان کے اندر ہم مزید آگے کے projects کریں گے اسی exercise کے حوالے سے